نہیں کر سکی جتنا ان سے توقع تھے یہ ہے جناب جوے چودری صاحب جو کہ ہمارے دانشوار ہیں ملک و قوم کی پلیسیوں اور فیصلوں میں دانشوار عام کردار ادا کرتے ہیں آج پاکستان کا دانشوار یا تو کنفیوز ہے یا پھر بیک چکا ہے جوے چودری جیسے دانشوار قوموں کو زوال کی طرف لے کر جاتے ہیں پاکستان کو اس حالہ تک پہنچانے میں جوے چودری کا بھی کردار رہا ہے یہ بندہ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ جس ملک کا حکران کرپٹ ہو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا آسان اقبال صاحب نے کرپشن کی سپورٹ میں جو بنگلہ دیش اور انڈیا کی مثال دیتی تو عرض ہے کہ جس ملک کا مزدور دوسرے ملکوں میں مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہو وہ ملک ترقی آفتہ نہیں ہو سکتا آج انڈیا اور بنگلہ دیش کی حالات اچھے ضرور ہیں مگر وہ ترقی آفتہ ملکوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں ہم ایشیا کے لوگ وہ بھوت ہیں جو لاتوں سے مانتے ہیں باتوں سے نہیں سنگاپور کی مثال ہمارے سامنے ہے سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک جس کا رقبہ لاور شہر کے رقبے سے آتا ہے جو چند دہائیوں پہلے تک دنیا کا غریب ترین علاقہ تھا قدرتی وسائل بلکل زیرو نہ سونا نہ چاندی نہ تیل یہاں تک کہ پینے کا ساپ پانی تک میسر نہیں تھا مگر آج اس کا سالانہ جی ڈی پی پاکستان کے سالانہ جی ڈی پی سے زیادہ ہے قدرتی وسائل کے حالے سے حالت اس قدر بطلی ہے کہ اپنے قدرتی وسائل سے سنگاپور اپنے شہریوں کو سال میں ایک دن کا ناشتہ بھی نہیں دے سکتا مگر آج ایک ترقی آفتہ ملک بن چکا ہے جہاں پر ایک مزدور کی کم از کم مہانہ آمدنی پاکستان کے ساڑھے تین لاکھ روپے سے زیادہ بنتی ہے سوالی ہے کہ چند دہائیوں میں سنگاپور اتنا امیر ملک کیسے بن گیا سنگاپور نے قانون کی اکمرانی قیم کی اور اتصاب کو یقینی بنایا کرپٹ لوگوں کو سولی پر چڑھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دہائیوں میں قدرتی وسائل نہ ہونے کے باوجود دنیا کا ترقی آفتہ ملک بن گیا ایک بات تو تیہ ہے کہ پاکستان میں جب تک کرپٹ اناسر کو سزای موت دینے کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا تب تک پاکستان ایک خوشحال ملک ہرگز ہرگز نہیں بن پائے گا پاکستانیوں ابھی تو سپریم کورٹ نے پاکستان کے آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل کرانے کا آغاز کرتے ہوئے پنچاب اور کے پی کے میں نوے دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کو حکم دیا ہے ابھی سے پاکستان کے زوال میں اپنا عیسیٰ ڈالنے مالو کی چیخیں مریخ تک سنائی دے رہی ہیں جب پاکستان کو ترقی آفتہ ملک بنانے کے لیے سنگاپور کی طرح کرپٹ لوگوں کو پھانسیاں دی جانے لگیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا ابھی تو پاکستان نے سویٹسر لینڈ میں پڑے ہوئے کرپٹ پاکستانیوں کے دو سو بلینز ڈالر کی واپسی بھی کرانی ہے خود دیکھ لو جویج چودری جیسے دو ٹکے کے بھکاری دانشور ملک و قوم کی ترقی میں کس قدر روڑے اٹکاتے ہیں نہیں کر سکی جتنا ان سے توقع تھے اور اسے عمران خان صاحب کی پاپلرٹی میں مزید اضافہ ہو گیا اور اسی چیز کو اگر سامنے رکھا جائے تو یاد رکھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے تھے اور انہی لوگوں نے اس گومنٹ کا بیڑا گھر کر دیا تھا آج بھی وہی ہیں جیڈی پی گروت ریڈ کو سکس پرسین تک لے جانا بیڑا گھر کرنا ہوتا ہے ڈیم بنانا بیڑا گھر کرنا ہوتا ہے ای آئی اے کو منافع بخش بنانا بیڑا گھر کرنا ہوتا ہے گھٹیا لوگوں ایماندہ لوگوں سے دشونی اور بے ایمان اور کرپ لوگوں سے دوستی یہی تمہارا ہی جنڈا ہے عمران خان صاحب جب انہی لوگوں کے ساتھ واپس آئیں گے تو وہ لوگ کو بہتر کام نہیں کر سکیں گے کوئی کمال نہیں کر سکیں گے میرے خیال میں پی ڈیم کو لے آنا چاہیے پھر تو آپ لوگ خوش ہو جائیں گے نا اور سیم اسی طرح عمران خان صاحب جب اس بار آئیں گے تو واقعی فانسیہ لگانا شروع کر دیں یہ لوگوں پکڑ پکڑ جیلوں میں ڈال دیں